پروفیسر زیاؤرنمان صدیقی علی گرم طلبہ آج ہم مصنوی سحر البیان پر گفتگو کریں گے مصنوی سحر البیان کے شاعر میر حسن کے وادید کا نام میر زاہیق تھا ان کا وطن دہلی تھا جہاں وہ مرزا سعودہ سے حج و بازی میں شورت پا چکے تھے زاہیق کے بیٹے میر غلام حسن حسن بھی اپنے والد کے ہمراہ فیض آباد آئے ان کا سن پیدائش سترہ سو چھتیس ہے لکنوں کا دربار سجا تو میر حسن بھی فیض آباد سے لکنوں چلے آئے یہیں ان کا انتقال ہوا میر حسن عربی کم جانتے تھے مگر فارسی میں کمال حاصل تھا ان کا تحریر کردہ تذکرہ شورائے اردو نہایتی آلہ درجے کی فارسی تحریر ہے فطرتاً وہ نہایت خوش مزاج ذریف تباہ اور شینی زبان تھے کبھی کسی شخص کو شکایت کا موقع نہیں دیا ان کا کلام نہایت سادہ سلیس اور عام فہم زبان میں ہے مسنوی سحر بیان اردو کی سب سے بلند پایا اور مشہور مسنوی تسلیم کی جاتی ہے یہ مسنوی جس میں بینظیر اور بدر منیر کے عشق کا افسانہ ہے اس کا سن تحریر سترہ سو پچھتر ہے مسنوی میں عشق کے واقعہ کا بیان تو ہے مگر زبناً اور بھی بہت سی دلچسپ باتیں بیان کوئی ہیں مثلاً قدیم زمانے کا لباس زیور شادی بیاہ کی رسمی بارات کی دون دھام بودو باش غرص یہ کہ میر حسن نے مسنوی میں دلی کے رہنسین کا پورا نقشہ کھین چاہے زبان سادہ اور صاف ہے سیکڑوں شیر تو ضرب المسل بن کر زبان زد ہو گئے ہیں میان کی صفائی سادگی اور سلاسط تعریف کے قابل ہے مضمون میں قدر شوخی پائی جاتی ہے کتاب کو لکھے دوسو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں مگر کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کو یہ قدیم تحریر پڑھ رہے ہیں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میر حسن نے ہر بات بیان کرتے وقت کافی توالت سے کام لیا ہے کئی کئی صفحے ایسے نکل جاتے ہیں کہ اصل قصہ وہیں رہتا ہے اور ایک ہی بات کی جزیاد بیان ہوتی چلی جاتی ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں نسیم کی ونسلوی بہت مقتصر ہے مقتصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ میر حسن کی مصنوی سرحل بیان سچ مچ عدب میں ایک جادو کا سا اثر رکھتی ہے اور بلا شوا اردو کی بہتین مصنوی کہی جا سکتی ہے